بسم اللہ الرحمن الرحیم and y is equal to 6x plus 5 this is say equation number 3 so ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ let a b c be the vites of a triangle a b c so for vertex a for vertex a solving equation number 1 and 2 vertex b 2 اور 3 solve کر لیں گے vertex c کے لیے 1 اور 3 solve کر لیں گے solving equation number 1 and 2 strategy جائے میں رکھیے گا پہلے ہمیں vertices چاہیے جب vertices آ جائیں گے تو پھر اپنا area کا فامدہ لگا کے ہم اس کا area calculate کر لیں گے تو اب آپ کے پاس vertex a کو ہم نے کیا کہے دیا a 1 اور 2 کا point of intersection ہو گیا b vertex 2 اور 3 کا ہو گیا c vertex کیا ہو گیا 1 اور 3 کا ہو گیا اب آئیے students put کر دیتے ہیں 0 y is equal to 0 in equation number 2 تو یہ ہو گیا آپ کے پاس equation number 2 کیا ہے 2x y کی جگہ 0 تو یہ ہو گیا 0 upon 2 that means 0 تو آپ دیکھ رہے ہیں students کہ ہمارے پاس vertex a آ گیا 0 0 اب ہمیں کیا چاہیے اب ہم equation number 2 3 کو solve کریں گے تو vertex b آ جائے گا 1 3 کو solve کریں گے تو vertex c آ جائے گا اس strategy کو ہمیں تینوں parts میں apply کریں گے okay students here minus 5 minus 5 4 میں 6 6 میں سے 2 نکلے گا تو 4 بہت جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ x کی value میرے پاس کیا آ گئے minus 5 upon 4 تو similarly اس کو ہم equation number 2 میں put کریں گے کیا ہے equation number 2 2x تو یہ میرے پاس آ گیا 2 اپنی جگہ s ڈز رہے گا 5 upon 4 2 2s are 4 تو آپ دیکھ رہے ہیں students کہ میرے پاس y کی value آ گئی minus 5 upon 2 تو میرے پاس b vertex آ گیا x کی value آ گئی minus 5 upon 4 y کی value آ گئی میرے پاس minus 5 upon 2 تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس اس کا b vertex آ گیا for vertex c solving equation number 1 and equation number 3 vertex c کے لئے ہم نے کونسی equation solve کرنی ہے 1 اور 3 okay students تو y 0 ہے یہ ہم نے 1 اور 3 equations لکھ لیا آپ کے سامنے y کی جگہ ہم نے y کی value put کر دی یہ plus 5 ادھر آ کر minus 5 ہو جائے گا minus 5 upon 6 تو یہ میرے پاس x کی value آ گئی y already 0 دیا ہوا ہے تو c کے coordinates میرے پاس کیا آ گیا minus 5 upon 6 comma 0 تو اب آپ دیکھ رہے ہیں students کہ میرے پاس جو ہے تینوں vertices آ گئے تو area find کرنے کا formula کیا ہے میرے پاس 1 upon 2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں area find کرنا ہو اور ہمیں vertices دیوے ہو تو ہم یہ formula لگا کے find out کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں students کہ میرے پاس آ گیا area is equal to 1 upon 2 x1 y1 is the coefficient of the vertex a جو کہ 0 0 نکالنا ہم نے a کے vertex ہم نے کیا نکال لے 0 0 پھر اس کے بعد ہم نے کیا calculate کیا b b کیا کہلائے گا x2 y2 یہ ہم نے b نکال لیا x2 y2 تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس minus 5 upon 4 minus 5 upon 2 1 اور c کے coordinates ہم نے کیا نکال لے ہم نے c کے coordinates یہ آپ کے سامنے ہیں اور وہ کیا ہے minus 5 upon 6 0 and 1 expand from c r1 ہم اس کو r1 سے expand کر لیتے ہیں from r1 تو دیکھیں students یہ ہو گیا میرے پاس area of a b c پہلا نمبر 0 ہے whole factor 0 ہو جائے گا دوسرا factor بھی 0 ہے تو whole factor 0 ہو جائے گا اور پھر تیسا نمبر لے لیا یہ 1 یہ جس row میں ہے اور column میں ہے اس کو چھوڑ دیں گے واقعی جو بچ کے آپ نے وہ لکھ لیا تو یہ ہو گیا minus 5 upon 4 minus 5 upon 2 minus 5 upon 6 and 0 اب یہ factor تو پورا کا پورا آپ کے بعد 0 ہو گیا دوسرا تو یہ ہمارے پاس کیا situation بنی آئیے دیکھتے ہیں یہ 1 upon 2 as it is رہے گا اب دیکھیں یہ پورا factor کیا ہو گیا 0 ہو گیا اب یہ minus minus plus ہو گیا 5 5s up 25 and 6 2s up 12 تو اب آپ دیکھ رہے ہیں students اس کے میرے پاس کیا چیز آگئی area is equal to minus 25 12 2s are 24 تو یہ میرے پاس area آگیا چونکہ area positive ہوتا ہے تو negative sign کو ہم neglect کر دیں گے square units تو یہ میرے پاس اس کا area آگیا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے 3 sides given تھی تو ہم نے پہلے vertices کو find کیا اور vertices کو find کرنے کے بعد پھر ہم نے یہ area کا formula لگا کر ہم نے اس کا area find کر لیا x1 y1 کا مطلب vertex a x2 y2 کا مطلب vertex b اور x3 y3 کا مطلب vertex c اب آئیے اس کے اگلے پارٹ پہ چلتے ہیں ok students now come to the second part here again three equations are given تو پہلے تو آپ ان کو ان کے نام دے دیں x y minus x is equal to zero this is say equation number one y plus x is equal to zero this is say equation number two and x minus c equal to zero this is say equation number three ہم لیٹ کر لیتے ہیں وہی same situation ہے a b c be the viteses of a triangle a b c for vertex a for vertex a solving equation number one and equation number two solving equation number one and two so one 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 to y minus x is equal to zero so y is equal to x put this value in equation number two so equation number two what is equal to zero so y is equal to so y is equal to is equal to zero so مطلب x کی value zero 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 upon two means zero put this value in equation number one یہ ہو گیا y minus x is equal to zero y minus zero equal تو آپ دیکھ رہے ہیں dear students کہ ہمارے پاس vertex a آ گیا x y zero zero تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس vertex a آ گیا اب vertex b کے لیے two three کو solve کریں vertex c کے لیے one three کو solve کریں اوکی تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم کرنے جا رہے ہیں equation two اور three کو solve کرنے کے لیے for vertex b تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ equation three میں آپ کو value دے رکھی ہے x minus c equal to zero x is equal to c آ گیا x value ہمارے پاس کیا آگئی c put this value in equation number two یہ ہو گیا y plus x equal to zero y x کی جگہ plus c y آپ کے پاس آگیا minus c اس کا مطلب کیا ہو گیا vertex b ہمارے پاس آگیا c minus c یعنی x two y two کی value آگئی تو وہ for vertex c for vertex c solving equation number one and equation number three تو one three کو solve کر رہے ہیں تو equation one کیا ہے y minus x is equal zero this is equation number one and x minus c is equal to zero this is equation number three تو ہم نے 3 کو لے لیتے ہیں یہ ہو گیا x minus c equal to zero x is equal to c آگیا we have to put this value in equation number one تو equation number one کیا ہے y minus x is equal to zero y minus c equal to zero تو y کی value c آگئے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹس کہ ہمارے پاس c کے coordinates آگئے c کومہ c یہ میرے پاس x y آگئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے a b اور c کے coordinates کو فائنڈ کر لیا اب آئیے ہم اس کا area نکال لیتے okay students تو یہ میرے پاس a b اور c آگئے آپ کے پاس اب vertices آگئے تو area کا formula کیا ہے ہمارے پاس 1 upon 2 x y 1 x 2 y 2 1 x 3 y 3 1 اب آپ دیکھیں boys and girls and students and dost and friends دیکھو بیٹا یہ ہو گیا zero zero one x one y one یہ ہو گیا x two y two یہ ہو گیا x three y expand کر لیتے ہیں from r one according to format پہلا نمبر لکھا zero ہے تو چونکہ پورا factor zero ہو جائے گا یہ بھی zero ہے پورا factor zero ہو جائے گا اور اب اس کو لے لیا one یہ row اور یہ column ہم نے چھوڑ دیا تو آپ کو کیا بچہ c minus c c c یہ ہو گیا ہمارے پاس one upon two as it is رہے گا یہ c multiply ہوگا c سے c square ہوگیا c minus c سے multiply ہوگا minus c square ہوگا minus minus آپ کا یہ plus ہوگیا c square plus c square تو یہ ہوگیا آپ کے پاس two c square two two سے cancel ہوگیا تو area آگیا c square square units یہ area کا unit جالاتا ہے